موسیقی السلام علیکم محترم ناظرین پروگرام عدب عدیب کے ساتھ آپ کا مزبان عبد الرحمان مومن حاضر ہے پروگرام عدب عدیب میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عدب کے شعبے سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات سے مختلف عدیبوں سے شعرہ کرام سے آپ ان سے ان کا عدب سنتے ہیں ان کی شاعری سنتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لانے والی شخصیات سے ہم مختلف سوالات کرتے ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں ناظرین کرام ہمارے پروگرام میں آپ نے آج سے پہلے مختلف شعرہ سے ان کا کلام سنا ان کی شاعری سنی اور عدیبوں سے ان کا عدب سنا آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جو شاعر ہیں لیکن معاشرہ انہیں شاعرہ کہتا ہے وہ پاکستان میں اردو عدب سے تعلق رکھنے والی جو نمائع شخصیات ہیں نمائع شاعرات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے انیس سو اسی کی دہائی میں یہ عدبی منظر نامے پر نمودار ہوئیں جامعہ کراچی سے تعلق رکھتی ہیں اور جامعہ کراچی سی سے اپنے عدبی سفر کا آغاز کیا پاکستان میں ہی انہوں نے اپنی آواز اپنی پہچان اور اپنی شناغت بنائی پاکستان میں عدب کے شعبے سے تعلق رکھنے والی نمائع شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے میری مراد محترمہ زکیہ غزل صاحبہ سے ہے جو کہتی ہے محبت سے جہاں تسخیر کرنا چاہتے ہیں محبت سے جہاں تسخیر کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے خواب کو تعبیر کرنا چاہتے ہیں ہم محترمہ زکیہ غزل صاحبہ کو اپنے سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاج ہیں زکیہ غزل صاحبہ میں بلکل چھک چھاگا بتائیے کیا مزاج ہیں آپ کے الحمدلہ ہم اچھے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھ کر اور آپ سے گفتو کرتے ہوئے تھوڑی مشکل اور ایک جو طالبین کو اساتذہ سے یا سینئر سے بات کرتے ہوئے ہوتی ہے اگر آپ یہ سوچیں گے تو پھر ہم بات ہی نہیں کر پائیں گے اس وقت آپ سب سے بڑے کمپیر ہیں چونکہ زکیہ غزل صاحبہ آپ کا تعلق کمپیرنگ سے بھی رہا اور آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز بزمے طلبہ اور جامعہ کراچی سے کیا تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کس طرح عدب کے میدان میں گزاری اور سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ شیر و شائری کی طرف اور عدب کی طرف کیسے آئیں دیکھیں اس زمانے میں جب ہم طالبین تھے تو ہمارے ہنر کو باہر لانے والے اساتذہ تھے اور اس وقت ایک ایسا محول تھا کہ ہر انسان ہر ماں باپ تو بہت دیکھا جائے تو پیچھے کا سوچتے تھے لیکن استاد اپنے بچوں کے ہنر پہچانتے تھے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو آگے بڑھاتے تھے جسے زمانے میں میں نے پہلی مرد پہلا اپنا شیر کہا تھا شیر کیا کہا تھا چھوٹی سے نظم تھی نائند کلاس میں کہی تھی تو تیسرا انام ملا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے وہ تیسرا انام تو ایسا رو رو کے لیا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو اس پر کہا گیا گھر میں میرے والد نے یہ کہا کہ بھئی تیسرا انام کو پہلا جان کے آگے بڑھو تو کچھ کر پاؤگی ورنہ تو روتی رہو گی تو پھر یہ کہا کہ نائندھ اور پھر ٹیندھ کروس کیا پھر جب کالیج پہنچے اس زمانے میں ہفتہ طلبہ ہوا کرتے تھے بڑے جاندار قسم کے بہت زبردست محول تھا ایک اچھے سٹیج سچتے تھے کالیجز میں باہر آتی تھی ان دنوں میں اور سب اپنے ٹیلنٹ کو شو کرنے کے لیے مقابلہ نات خانی ہے شیر گوئی ہے تقریری مقابلے ہیں بیت بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں مطلب وہ ایک ایسا سما ہوتا تھا اس زمانے میں کہ ہم لوگ تو سرشار پھرتے تھے اور میں نے سب سے پہلے کالیج سے ریپریزن کرنا شروع کیا مطلب کالیج سے ریپریزن کرنا شروع کیا مختلف مقابلوں میں اور پہلا پہلی بار مقابلہ شیر گوئی میں حصہ لیا تھا اور اس میں مجھے پائیسو ہوتی تھی پاکستان یوت کلچرل ارگنائزیشن انہوں نے مجھے گول میڈل دیا تھا بائیس کالیجز میں مجھے گول میڈل ملا تھا بائیس کالیجز کے تلوہ میں سے اس زمانے میں تو بھئی میں نے دیکھا یہ ہے کہ بچوں کی جو ہنر ہوتے تھے وہ دوسرے لوگ بھی پہلے کسی کو خود نہیں جانا پڑتا تھا کہ میں شاعر ہوں میں تقریر اچھی کر لیتا ہوں مجھے میرا تلفظ اچھا ہے میں کمپیرنگ اچھی کر لیتا ہوں ایسا کچھ نہیں تھا پہلے لوگ ہنر کو ڈھونڈتے ہوئے خود آتے تھے تو آپ اس زمانے میں ایک رسالہ میار نکلتا تھا جو محمود شام صاحب نکالا کرتے تھے اور جو مجاہد بریلوی صاحب ہیں جو آج کل ان کی میسز ہیں محترمہ نوزت شیری وہ رسالہ میار کی اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوا کرتی تھی تو میرا پہلا جو زبردست قسم کا انٹریویو چھے صفوں کا چھے غزلوں کے ساتھ وہ انہوں نے چھاپا تھا یہ ایٹیز کی بات ہے ایٹیز کی بات ہے یہ اور الجامعہ میں میرا کلام ریگولر چھپتا تھا میکزین میں میرے انٹریویوز ہیں میری نظمیں ہیں میری غزلیں ہیں ریگولر چھپتی تھی تو شائری کا ایک سفر جو تھا وہ زمانہ طالب علمی سے ہی سٹارٹ ہوا اور ہمارے جو اس زمانے میں ججز ہوا کرتے تھے وہ یہی ہمارے کبھی محسن بھوپالی جج ہوتے تھے کبھی نقاش کازمی صاحب جج ہوتے تھے سراجو دولہ کالج میں ہم تو یہ بھی یہ نہیں ہوتا تھا اپنے کالج کو ریپریزن کرنے یونیورسٹری کو ریپریزن کرنے تو الحمدللہ شائری کا سفر تو ایسے شروع ہوا نمبر سفر آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے نوی کلاس میں جب پہلی نظم کہی اور اس میں آپ کو تیسرا انام ملا تو آپ نے اس میں کچھ افسوس کا اظہار کیا تو آپ کے والد صاحب نے اوصلہ افضائی کیا مجھے اصل میں دیکھیا آپ کے گھر میں گھر سے ہی آپ کو بڑا ہوا ملتا ہے آپ کو مدد جو ملتی ہے اس جو زمانے میں ہم نے تعلیم حاصل کی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مائیں کو اتنا خاص خوشنی ہوتی تھی لڑکیوں کے شائری کرنے سے اور لڑکیوں کے مقابلے میں میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو گھر سے کس طرح میں بتا رہی ہوں کہ میرے والد میں کہنے کہا اللہ تعالیٰ کسی نے کسی کو تو کڑا کری دیتا ہے والد سے اکثر کہتی ہیں تھی آپ اسے بنانا کیا چاہتا الیکشن یہ لڑتی ہے میں اپنی کالج کی پریزیڈنٹ تھی اب وہ کالج کی تو میرے امی کہتی تھی اکثر میرے اببو سے کہ آپ اسے کیا بنانا چاہ رہے ہیں یہ نسی سی میں کھیلنے یہ جاتی ہے بیڈمنٹن ٹیوی یہ جاتی ہے ریڈیو یہ جاتی ہے شائری یہ کرتی ہے آپ اسے بنانا کیا چاہ رہے ہیں اور میرے اببا کہتے تھے اس کے مسکر آکے کہ بھائی اس کو جو بننا ہے یہ بننے ہی لیکن میں چاہتا ہوں یہ اپنے قلم یہ اپنے قلم سے اپنی پہچان بنائے اور انہوں نے ہی میرا تخلص غزل رکھا میرے والد نے میرا تخلص غزل رکھا اب تو میرا تخلص بہت لوگوں نے چورا لیا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان غزل لگا لیتا ہے لیکن اس پوری دنیا میں جب میں دنیا کے منظرنامے پہ مشاعرے پڑھ رہی تھی میں نے آپ کو پتا ہے کن لوگوں کے ساتھ مشاعرے پڑھیں سٹیج شیئر کیا ہے تابج دہلوی جمیل الدین علی حمایت علی شائر موسین بھوپالی موسین احسان منیر نیازی جون ایلیا میں نے ان تمام شورا کے ساتھ اور بھارت کے بڑے بڑے شائر اندہ فازلی شہر یار علی سردار جعفری کیفی آزمین سب کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے ہیں یہ میری خوش قسمت یہ کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ سٹیج شیئر کیا آج کل کیا ہے میں تو بعض دفعہ عدبی منظرنامے کو بڑے حیران آنکھوں سے دیکھتے ہوں ایک میں اکیلی جونئر ہوتی تھی جب ٹرپ پہ جاتے تھے سب لوگ گیارہ سینئر شائر میں ایک میں زکیہ غزل اور میں نے پوری دنیا میں بہت عزت اور وقار سے میریٹ پر سفارش پہ نہیں میریٹ پر دیکھیں ایک مرتبہ تو کوئی نہ کوئی آپ کا وسیلہ بنتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مجھے پہلا مشاعرہ امریکہ میں شبنم رومانی صاحب نے پڑھوایا تھا اور مجھے انڈیا کا مشاعرہ لانڈھی میں ایک شاعر رہتے تھے لانڈھی یا ملیر میں شاہد الوری صاحب انہوں نے مجھے پہلا مشاعرہ انڈیا کا پڑھوایا تھا اور موسین بھوپالی نے میرا نام سجسٹ کیا تھا تو وہ بھی دیکھا جائے تو نام اسی کا سجسٹ کریں گے اسا پیزہ جو ایک موقع تو سب کو دیتی ہے پھر اس کا ہنر اس کو آگے لے کے جاتا ہے آپ بار بار کسی کے نام دینے سے آپ مشاعرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کسی کے بار بار نام دینے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ کوئی آپ کا وسیلہ ضرور بنتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نے کسی کو پیدا کرتا ہے دنیا میں کہ وہ آپ کو آگے بڑھائے اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے اچھے لوگ ملے ہیں مجھے شبنم مرمانی صاحب جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ محسن بھوپالی نے میرے نام سجسٹ کیا تھا اور شاید الوری صاحب لے کے ہمیں پہلا مشاعرہ ان کے توسط سے بھارت کا پڑھا تھا پھر بھارت میں ٹھارا دفعہ جا چکی ہوں یا انیس دفعہ جا چکی ہوں ایک مشاعرہ میں نے نائنٹی ایٹ میں یا نائنٹی سیون میں پڑھا ہے پہلا مشاعرہ بھارت کا اور اس کے بعد تو پھر الحمدللہ لائن لگ گئی میں نے تو پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی امریکہ کی بائیس ریاستوں میں سلطنت آف امان ہو جدہ ہو خطر ہو ابودابی ہو دبائی ہو کوئی جگہ ایسی نہیں کی جہاں میں نے مشاعرہ نہ پڑھا آپ نے ابھی یہ ذکر کیا کہ آپ نے بہت سینئر شورہ جو ہمارے اردو عدب کے ستارے ہیں ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا ان کو دیکھا اور ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے تو آپ نے ان سے کیا سیکھا اور ان کو کس طرح کا پایا اپنے اساتذہ کو ہمارے دیکھی اتفاق کی بات ہے کہ الحمدللہ جب بھی میں کہیں گئی تو اچھا اچھا گروپ رہا ہمیشہ اور سب مجھے بڑے اچھے سے ٹریٹ کرتے تھے اس لئے کہ میں سب سے چھوٹی تھی اور میں بھی ان سب کا خیال رکھتی تھی وہ سب بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ شروع شروع آپ کو اکیلے جاننے میں ذرا سے دقت ہوتی پہلے تو میرے شاہر بیچارے چھوٹی لے کے اور میں کہتی تھی میں اکیلی نہیں جا رہی وہ بیچارے مجھے انڈیا بھی لے کے جاتے تھے میرے شاہر اور ہر جگہ اب میں نے ذرا اکیلے ٹریول شروع کیا ہے ورنہ بہت عرصے تک میں اپنے ہزبن کے ساتھی مشاعروں میں جاتی رہی ایک مرتبہ تو بڑا اچھا واقعہ ہوا کہ میرے ہزبن نیشنل بینک میں جاب کرتے تھے ان کو نو سی نہیں ملا انڈیا جانے کا وہ پال کا مشاعرہ تھا بہت بڑا اب سنا دیتی ہوں اب تو ان کی جاب نہیں ہے یہاں پہ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو نو سی نہیں ملا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ انڈیا چلے گئے ویزا لگ کیا آگیا انہوں نے کہا کہ میرا ان کا ویزا لگوا کے بھیج دیا اور وہ میرے ساتھ انڈیا چلے گئے پہلی بار ایسا ہوا کہ منورانہ صاحب نے کمپیرنگ کرتے ہوئے میرے ہزبن کو سٹیج پہ بلا لیا اور وہ سٹیج پہ آکے بیٹھ گئے میرے برابر میں اب جب وہ ای ٹی وی اردو پہ وہ مشاعرہ چلا تو پھر ان کے دوستوں کی فون آیا کہ بھئی تم تو ہمیں اسلام آباد گئے تھے انڈیا میں بیٹھے ہوئے تو اس طرح کی بھی واقعات میری زندگی میں آئے لیکن دیکھئے پہلے میرے والد نے مجھے سپورٹ کیا اور پھر میرے شہر نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے شہر نے مجھے صرف اس لیے سپورٹ کیا کہ ان کو پتا تھا کہ میں نے ان کی خاطر ان کے خاندان کی خاطر ان کی فیملی کی خاطر اپنے آپ کو دس سال بلکل گھر میں بند رکھا پہلی کتاب ضرور لکھی قلم تو نہیں رکھ سکتا نا آپ کا لیکن میں باہر نہیں جاتی تھی میں نے یہاں تک کہ میں نے اپنی والدہ کو منع کر دیا تھا کہ آپ مجھے کوئی دعوت نامہ میرے سسرال نہ بھیجا کریں میرے اندر سے کریونگ ہوگی نا آپ کو کریونگ ہوتی نا جانے کی کہ پھر میرا جانے کا دل چاہے گا تو میں نے اپنی والدہ سے اپنے بہن بھائیوں سے کہا تھا کوئی بھی میرا انمیٹیشن آیا تو مجھے بتائیں نا تو میں نے اس لیے دیکھیں میرے بچے چھوٹے تھے ضرورت ہے ان کا وقت ضائع ہو جاتا تو وہ تو واپس نہیں آتا میں نے تو اپنے آپ کو دوبارہ چکے دیکھ میرا نام تھا مقام تھا لوگ مجھے جانتے تھے پہچانتے تھے میں نے اپنے آپ کو دوبارہ اس فیلڈ میں لائی اور لوگوں نے مجھے پہچانا اور میں نے اپنے کلم اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اپنے ہنر کے بلبوتے پہ دوبارہ شناکت بنا لی پوری دنیا میں بنا لی شاید اللہ کو میری یہ قربانی پسند آئی کہ اس نے مجھے پوری دنیا میں بے حد عزت اور وقار دیا اور میرے شاہر نے مجھے اس لئے سپورٹ کیا کہ ان کو پتا تھا کہ میں ایک بہت ہی ایسٹرن قسم کی اور بہت سخت گیر قسم کی شائرہ ہوں مطلب سخت گیر سے مراد ہے کہ مجھے ان کو پتا ہے کہ ہاو ٹو کیری مائسر مجھے ان کو پتا تھا کہ میں اپنے آپ کو کیری کر سکتی ہوں میں لوگوں سے بات کر سکتی ہوں میں جا سکتی ہوں اور میں ان کے اعتبار کو کبھی کوئی دھچکا نہیں پہنچے گا ہی بات ہے ہر انسان کے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب میں ایزا شائرہ سے زیادہ جب میں کچھ اسٹیج پر پرفارم کر رہی ہوتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں ایک ماں بھی ہوں ایک بیوی بھی ہوں اور میرے خاندان کا پس منظر بھی میرے ساتھ ہے میں کسی سستے اور آپ نے میری شائری بھی سنی ہوگی میں کبھی بھی کسی ایسے شیر سے اپنی شناک نہیں بنانا چاہتی جو ایک آمیانہ سستہ سا شیرو جو لوگوں کو مردوں کو مخاطب کر کے یا ان سے داد لینے کیلئے پڑھا جائے میرا اپنا ایک لہجہ ہے اور الحمدللہ مجھے اسی میں بہت شہرت اور بہت عزت ملتی ہے اور لوگ مجھے بہت تہذیب سے بلاتے ہیں کنزکیہ غزل صاحبہ سے گفتگو جاری ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک وقف کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی وقفے کے بعد خوش حامدید وقفے سے پہلے ہماری گفتگو زکیہ غزل صاحبہ سے ہو رہی تھی اور بہت دلچسپ باتیں بھی ہوئیں اور ان کی زندگی کے ابتدائی ایام کے بارے میں بھی ہم نے جانا ان کی عدبی زندگی کے بارے میں جانا ابھی ہم نے ان سے شائری نہیں سنی یقیناً ان سے شائری ہم آپ کو سنوائیں گے لیکن شائری سننے سے پہلے ہم ان کی شائری سے متعلق کچھ اور باتیں بھی کریں گے زکیہ غزل صاحبہ شائری بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور اردو شائری کی جو روایت ہے وہ ہمیں ولی دکنی ہے اس سے بھی پہلے ہمیں امیر خسرو اور ان کے بعد پھر میر صاحب سے ہوتی ہوئی یہاں احمد فراز تک پہنچتی ہیں تو آپ شائری کیوں کرتی ہیں دیکھئے شائری کی نہیں جاتی شائری تو ہو جاتی ہے آپ شائری آپ کے اندر ہوتی ہے شائری مطلب آپ قصدا تو اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ میں آورد کوئی غزل لکھوں تو شاید میں ہفتوں لگا دوں لیکن میں جب آمد ہوتی ہے تو بعض دفعہ تین تین غزلے میں فوراں صبح سے شام تک ہی لکھ لیتی ہوں تو شائری تو انسان کے اندر ہوتی ہے آپ شائری کرتے نہیں شائری ہو رہی ہوتی ہے آپ سے کہیں بھی میں تو سفر میں ہوں ٹریول کر رہی ہوں بعض دفعہ تو ایسی گاڑی میں جا رہی ہوں معلوم ہے شیر آنے شروع ہو گا لکھنے شروع ہو گئے اب تو موبائل سے آسانی ہو گئی کہ آپ اس میں ٹائپ بھی کر لیتے ہیں اردو میں تو شائری تو انر سٹیسفیکشن کے لیے کرتی ہوں اور ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ قلم سے تو آپ انقلاب لاسکتے ہیں آپ نصیحتیں کر سکتے ہیں اچھی باتیں پھیلا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری شائری میں اب تو شائری کا کینویس گلو بل 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 اور اخصار اور ان چیزوں سے کافی آگے نکل گیا ہے اور شائری کا کینویس وسیع ہو گیا آپ سماجیات لکھ رہے ہیں سیاسیات لکھ رہے ہیں معاشیات لکھ رہے ہیں رومینس بھی لکھ رہے ہیں لیکن رومینس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام سیچویشنز کو عام صورتحال کو جو شیر واضح کر رہے ہیں آج کل وہ لوگوں میں خاصے مقبول ہیں میری پہچان خود ایک ایسا شیر بنا میں نے مانگی تھی اجالی کی فقط ایک کرن میں نے مانگی تھی اجالی کی فقط ایک کرن تم سے یہ کس نے کہا آگ لگا دی جائے اور میرا ایک شیر تھا ملک بیج دیتے ہو بے ضمیر ہو اتنے کیا تمہارے بچوں کا اور کوئی ٹھکانہ ہے اس شیر نے ٹریول کیا اور یہ شیر امریکہ پہنچا اور میرا امریکہ سے دعوت نام آیا تو اس قسم کی شیر میرے کہ کوئی سچ نہیں کہتا کوئی سچ نہیں سنتا بے حصی جو بڑھ جائے چیخنا ضروری ہے اور اپنی ہستی کو سر افراز بناو لوگوں کب تلک جھک کے چلو گے یوں ہی سرکار کے ساتھ تو اس طرح کی جو اشاعر ہیں وہ میری پہچان بنے یہ نہیں کہ میں شاعری تو ہے ہی رومنس کا نام وہ تو انسان شاعر کے اندر ہوتا ہے رومنٹک اشاعر بھی میں نے لکھے لیکن میں بہت سلیقہ سے لکھنے کی کوشش کرتی ہوں اور میں پھکڑ شاعری نہیں کر سکتی اور نہ مجھے پھکڑ شاعری پسند ہے آپ کی شاعری میں ہمیں سماجی شعور اور سماج سے متعلق جو لیکنے مسائل نظر آتے ہیں تو اس کا آپ نے یعنی ترقی پسند تحریک کا کتنا اثر قبول کیا اور آپ اس تحریک کو کس نظر سے دیکھتی ہیں ترقی پسند تحریک کا نہیں دیکھیں یہ میرے اپنے اندر کی چیز تھی کہ میں نے یہ سوچا دیکھیں ترقی پسند تحریک ہیں تو بہت سارے دوسرے کام بھی کر رہی ہیں لیکن میں نے بحیثیت شاعرہ بحیثیت لکھاری یہ سوچا کہ میری میں جس شیر کو لکھنا چاہ رہی ہوں میں جو بات پہنچانا چاہ رہی ہوں وہ سچائی کے ساتھ باہر پہنچے اور لوگوں کے لیے نصیحت بھی بنے اور لوگ اچھے کچھ سیکھے بھی اور لوگ مسائل کو بھی سمجھیں بہت سے لوگ یہاں پہ آپ نے دیکھی لیا جو ہمارے ہاں کا سیاسی منظر نامہ ہے کہ لوگ اتنے دماغی طور پہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں جو دھوکے کھا کھا کے دھوکے کھا کھا کے بھی نہیں سیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کو آپ جو قلم کے ذریعے ممکن ہے لوگوں کو جگانا میں سمجھتی ہوں کہ وہ تحریک ایک لکھاری اٹھا سکتا ہے ایک شاعر اٹھا سکتا ہے جس کا بڑا فقدان ہے آج کل سچے شیر لکھنے چاہیے شاعر کو اپنا اہد لکھنا چاہیے اب اتنے اتنے بعض دفعہ میں نے مجھے عجیب سب ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک تو ہر ایج کا ایک گریس ہوتا ہے صحیح آپ یہاں گھیں رومانس لکھیں ضرور لکھیں آپ اٹھارہ سے بیس پچھ اکیس بائیس سال تک رومانس لکھ سکتے ہیں پھر آپ آ جاتے ہیں پریکٹیکل فیڈ میں پھر آپ دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں صحیح ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ اب عشق اور معشقی کی شکارہ ہیں آج کل تو میں نے دیکھا کہ کچھ اتنے بزرگ شاعر بھی ہو گئے لیکن وہ ہاتھ کے لمس اور اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں گالوں کی خوشبو اور مو پہ بال پڑے ہوئے ہیں اور یہ اور اس کی آنکھیں اور یہ شرابی آنکھیں بھئی اب بچوں کو سبق کے ضرورت ہے اب ہم اس دور سے بہت آگے جا چکے ہیں ان چیزوں کو لکھیں جو ہمارے بچوں کے کام آئے اب یہ ان چیزوں کا زمانہ نہیں ہے انٹرنیٹ نے سارا بچہ چھوٹا سا بچہ بھی جوان کر دیا ہے سب جانتا ہے وہ آپ شاعروں کو اس کی جدو جہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب سمجھ رہا ہے آج کل کے بچوں کے مٹھی میں دنیا آگئی ہے جناب مٹھی میں دنیا آنے کا مقصد کیا ہے آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں بچہ کان سے کان پہنچ گیا ہے جو باتیں ہمیں پتا نہیں ہمارے بچوں کو پتا ہیں سیدھی سیدھی باتیں تو ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے اپنے اہد لکھنا ہے اپنے اہد کی سچائی لکھنی ہے چونکہ یہ تاریخ بنے گی یہ تاریخ بنے گی آج کا اہد لکھیں گے تو تاریخ بنے گی اس زمانے میں ہو رہا ہوگا کہ وہ درباری شاعر ہوا کرتے تھے اور کسی خاتم کو دیکھ کے فراق میں ان کے پریشان ہو کے شراب آپ شراب پی کے گھر میں پڑھ سکتے ہیں آپ کے بچے کون پہ لے گا جناب آپ بتائیے اگر آپ کا گھر کون چلائے گا پہلے تو شاعر دربار سے وظیفہ مل رہا ہے شراب پی کے لیٹے ہوئے ہیں شیر کہے چلے جا رہے ہیں اور گھر بچارہ ویران پڑھا ہوا ہے گھر میں کھانے گونی ہیں فاقے ہو رہے ہیں اب آپ کیا یہ افورٹ کر سکتی کیا اس دور کا اہد کیا یہ آج کا شاعر آج کا اہد یہ افورٹ کر سکتا ہے کہ وہ صرف شاعر بن کے زندہ رہے اس کو دنیا کے بہت سارے معاملات دیکھنے ہیں اب شاعر ایک مکمل پیکج کا نام ہے آپ کے نشست و برخاص کیسے ہیں آپ کے گفتگو کیسے ہیں آپ باہر کیسے موف کر رہے ہیں آپ لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں آپ کے روئیے کیسے ہیں آپ کے تجربے کیسے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ کو پھر اپنے آنے والوں کے لیے ایک سپیرز بھی بنانی ایک نقشہ پا چھوڑنا ہے تو میں تو تھوڑی سی شاعری میں روڑی سے ریجٹ بھی ہو جاتی ہوں لیکن میں سمجھتے ہوں کہ اسی اس کی ضرورت ہے آپ سے گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا ہم چاہیں گے کہ کوئی غزل ہمارے سامین کو اور ناظرین کو سنائے گا میری شاعری میں تو آپ کو زمانے کا غم زیادہ ملے گا میں آپ کو سناتی ہوں تازہ غزل سناتی ہوں کہ دشت نینوائی میں فخر کچکلاہی کیا دشت نینوائی میں فخر کچکلاہی کیا موت کی فصیلوں پر زامے بادشاہی کیا موت کی فصیلوں پر زامے بادشاہی کیا اور درد کی سلیبوں پر لاش ہو چکے نہ لے درد کی سلیبوں پر لاش ہو چکے نہ لے بے زمیر حاکم سے عدل کی گواہی کیا بے زمیر حاکم سے عدل کی گواہی کیا اور عدل کے ورق پھاڑے مکتب سیاست نے عدل کے ورق پھاڑے مکتب سیاست نے پھر گناہ کیا تیرا میری بے گناہی کیا پھر گناہ کیا تیرا میری بے گناہی کیا اور احتساب دل کا جب ہر حساب چکتا ہے احتساب دل کا جب ہر حساب چکتا ہے تیری کم نگاہی کیا میری خوش نگاہی کیا اور جو اسیرِ وحشت بھی رات کے مسافر تھے جو اسیرِ وحشت بھی رات کے مسافر تھے ایسے شب گزیدوں پر نیند کے سپاہی کیا ایسے شب گزیدوں پر نیند کے سپاہی کیا اور ہم امید فردہ کے رہروان منزل ہیں میں اور آپ ہم امید فردہ میں اپنے چھوٹوں کو یہ کہتی ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں جب ہمارے بعد پیدا ہو سکتے ہیں تو ہمارے بعد مشہور بھی ہو سکتے ہیں تو ہم امید فردہ کے رہروان منزل ہیں اور صبح کے اجالوں کو رات کی سیاہی کیا صبح کے اجالوں کو رات کی سیاہی کیا اور بے کفن امیدوں کی سر بریدہ لاشوں کو بے کفن امیدوں کی سر بریدہ لاشوں کو دفن کر کے لوٹ آئے راستی کے راہی کیا دفن کر کے لوٹ آئے راستی کے راہی کیا اور اے غزل تیرا لہجہ شب زدہ ہے راتوں کا اے غزل تیرا لہجہ شب زدہ ہے راتوں کا اور رجگوں کے موسم میں خواب سبح گاہی کیا دشت نینوائی میں فخر کچکلا ہی کیا موت کی فصیلوں پر زام بادشاہ ہی کیا کیا کہنے کیا کہنے ہم نے آپ کی جو سماجی شعور سے ہم آہنگ غزل ہے یا سماجی مسائل کا جو احاطہ کرتی ہے وہ غزل تو سنی اور یہی آپ کی شناخت بھی ہے لیکن آپ نے ذکر کیا کہ آپ رومانیت کو بہت غلط بھی نہیں سمجھتی ہیں اور اس کو بھی ایک عدب کا جز سمجھتی ہیں تو آپ نے وہ بھی لکھا تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے رشار بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں میری غزل ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جو شام آئی تو اتنا کمال کر دے گی جو شام آئی تو اتنا کمال کر دے گی تمہاری یاد میں جینا محال کر دے گی جو بے ارادہ تیری ایک نظر اٹھی مجھ پر وہ ایک نگاہ مجھے مالا مال کر دے گی وہ ایک نگاہ مجھے مالا مال کر دے گی اور میں چھپ رہوں گی مگر میرے پاؤں کی پائل میں چھپ رہوں گی مگر میرے پاؤں کی پائل جو ملنے آؤں تو ملنا محال کر دے گی اور مجھے ہے ڈر کہ یہ موسم کی پہلی بارش پھر تیری جدائی کے دن ماہ و سال کر دے گی اور میں بڑھ کے روک لوں تجھ کو مگر یہ خواہش پھر میں بڑھ کے روک لوں تجھ کو مگر یہ خواہش پھر میری انا کو بہت پائے وال کر دے گی کیا کہنے کیا کہنے میری انا کو بہت پائے وال کر دے گی جو شام آئی تو اتنا کمال کر دے گی تمہاری یاد میں جینا محال کر دے گی تو میں ذرا رمیز بھی تمیز سے لکھتی ہو زکیر عزت صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی شاعری بھی ہم سن رہے ہیں مختلف رنگوں کی شاعری ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اور انشاءاللہ بھی وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کو اور شاعری بھی سنوائیں گے اور ان کی گفتگو بھی ہمارے ساتھ رہیے نیو یورک برکلن کے رہاشیوں کے لیے خوش خبری اب آپ تمام تر عدویات اپنے گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجئے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بروقت تمام دوائیں حاصل کریں برکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں جہاں عدویات کے علاوہ عالی اور میاری کالٹی کی سکن پروڈکس کاسمیٹکس، حلال وائٹمینز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں اس کے علاوہ موجز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے اپنی سہولت کے مطابق ہماری تین فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں ایمان فارمیسی 7309 5th Avenue, Brooklyn, New York 6462490646 تیز فارمیسی 834 Coney Island, Brooklyn, New York 7182840100 ناس فارمیسی 731 Coney Island, Avenue, Brooklyn, New York 7182844200 ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈ اور انچورنس قابلے قبول ہیں اور پھر سے پہلے ہم زکیہ غزل صاحبہ سے گفتو کر رہے تھے اور ان کی شائری سن رہے تھے ہمارے ساتھ زکیہ غزل صاحبہ تشریف فرما ہے ہم نے ان کی شائری سنی ان سے باتیں سنی اور ان کی گفتو کا سلسلہ جاری ہے زکیہ غزل صاحبہ سے ہم نے غزلیں سنی اور مختلف رنگوں کی غزلیں سنی آپ نے غزل کے علاوہ بھی مختلف اصناف میں تباہ آزمائی کی میں سب کچھ لکھتی ہوں نظمیں لکھتی ہوں گیت لکھتی ہوں لیکن میری ایک پہچان دوہ ہے دوہانگاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہی اول تو خواتین دوہی کی فیلڈ میں ہیں ہی نہیں اچھا میں بھی دوہی لکھتی تھی صرف اس لیے کہ مجھے جملدین آلی صاحب کے دوہیں بے انتہا اچھے لگتے تھے اور میں انہیں بچپن سے سنا کرتی تھی تو میں دوہی لکھتی تھی اور کبھی میں نے پبلکلی دوہوں کو پڑھا نہیں تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آلی جی ایک مشہری میں ملے مجھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے سنایا کہ تم دوہی لکھتی ہو میں نے کہا جی تو پڑھتی کیوں نہیں ہوں اسی طرح ان کا لہجہ یہ تا پڑھتی کیوں نہیں ہوں بھائی تو میں نے کہا وہ آپ کا ترنم کانوں کو اتنا معنوس ترنم ہے آپ کا کانوں میں اور وہ ترنم کے علاوہ کوئی ترنم کے بقیر میں دوہے پڑھ نہیں سکتی اور آپ کا ترنم چڑھا نہیں سکتی تو وہ کہنے لگے بھائی میری طرف سے آج تم کو اجازت ہے کہ تم میرے ترنم میں دوہے پڑھا کرو پھر انہوں نے میرے لئے ایک مصرہ لکھا کہ جگ جگ جیوے زکیہ غزل تو دوہے کہوے لاک تو میں نے اس پہ گرا لگائی تھی کہ آلی جی کے اس مصرے سے بڑھ گئی میری ساک تو پھر آلی جی نے میری پہلی کتاب کا فلاپ بھی آلی جی نے لکھا ہے تابش دیلوی صاحب نے اور آلی جی نے لکھا ہے اور آلی جی نے اس پر لکھا ہے یہ سب لکھا اور پھر مجھے کہا اجازت دیتا ہوں تمہیں کہ تم میرے ترنم میں دوہے پڑھ سکتی ہو آج جب میں ان کے ترنم میں دوہے پڑھتی ہوں تو تھوڑی سی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک جملہ اس میں یہ لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ طرز میرے بعد بھی زندہ رہے تو اب وہ نہیں ہیں ہمارے درمیان میں انہیں کی میں نے تو ان کے سکول آف تھوڑ سے متاثر ہو کے دوہے لکھنا پڑھنا سب سیکھا انہیں کو فالو کیا آج وہ نہیں ہیں دنیا میں لیکن میں جب بھی دوہے پڑھتی ہوں تو میں ان کو ٹریبیوٹ دیتی ہوں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پرگرام کے ذریعے بھی انہیں ٹریبیوٹ دیں میں ایک دوہہ ضرور سنا دیتی ہوں راہ بچھائے نین دوارے سرمائی ہو گئی شام راہ بچھائے نین دوارے سرمائی ہو گئی شام غم کے سوت سے چادر بن کر اوڑھی تیرے نام غم کے سوت سے چادر بن کر اوڑھی تیرے نام دم بھر میں ہوئے سوکھے پتے کانٹے اور ببول دم بھر میں ہوئے سوکھے پتے کانٹے اور ببول ساہ جن جب تک آپ یہاں تے کھلے رہے سب پھول ساہ جن جب تک آپ یہاں تے کھلے رہے سب پھول جان سندے سا ساجن کا جو سد بود میں نے کھوئی رب جانے کب دن بیتا میں کب جاگی کب سوئی کیا کہنے کلاسی کی رنگ اور روایت اس میں ہمیں نظر آئی اور آلی جی بڑا جھومتے تھے جمع پڑھتی تھے بہت جمع پڑھتی تھے اور اکثر طیب آنٹی کو آواز دے کے کہتے تھے بھئی آج 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 دوہ سنا رہی ہے میرے 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 طرز میں دوہ پڑھ رہی ہے زکیا ان کے چیرے پہ کتنی چمک ہوتی تھی جب میں دوہ پڑھتی تھی کہ میں وہ چمک ان کی آنکھوں کی فیس کی نہیں بھول پاتی ہوں تو نا خوش ہوتے تھے وہ کہ میں کیا بتاؤں آپ نے جیسے یہ آلی جی کا بھی ذکر کیا اور ترنم سے ان کے ہی ترنم سے آپ نے دوہا پڑھنے کا آغاز کیا اور دوہا آپ پڑھتی ہیں اور آپ کا جو اپنا بھی ترنم ہے اپنا بھی لہجہ ہے بہت خوبصورت ہے اور دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے ترنم سے آپ کا رشتہ کب جڑا دیکھیں ترنم سے پہلے میں جب میں یونیورسٹری کالج میں تھی تو میں ترنم سے کلام نہیں پڑھتی تھی میں میلات شریف پڑھا کرتی تھی تو میری ساس نے میری ساس نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ وہ ہیدرباد دکن سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ یہ کہا کہ تم ترنم سے اپنا کلام کیوں نہیں پڑھتی ہو اس لیے کہ ہمارے ہیدرباد دکن میں تو سارے شاید ترنم سے کلام پڑھتے تھے تو میں نے کہا میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ترنم سے کلام تو میں نے اپنی ساس کے کہنے کی وجہ سے ترنم سے کلام پڑھنا شروع کہ ورنہ میں ترنم سے کلام نہیں پڑتی تھی اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کا مشورہ بہت اچھا تھا دیکھئے آپ کے پاس حالی ترنم کسی کام کا نہیں ہے اگر شیر ہے اور ترنم ہے تو دو آتشا ہے اور آپ اگر آپ کے پاس شیر نہیں ہے آپ لاکھ رینے کرتے رہے ہیں کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا شیر ہونا چاہیے شیر ہو اور اتنی مضبوطی سے وہ باہر جائے ترنم آپ کی اضافی خوبی ہے اس کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے ترنم ایک اضافی خوبی ہے جو اللہ تعالی ہر ایک کو ودیت نہیں کرتا دیکھئے ہمارے ہاں جن شورہ اکرام نے پوری دنیا میں لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں شیر کمزور ہے ترنم سے آگے گیا ہے کیا پیٹ زادہ کے شیر کمزور ہیں کیا جمعیل الدین علی کے شیر کمزور تھے کیا حمایت علی شاعر کے شیر کمزور تھے کیا اجاز رحمانی کے شیر کمزور ہیں کیا عظم بہت سے آپ کے شیر کمزور تھے ایسا کچھ نہیں ہے یہ وہ شورہ اکرام ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی شاعری اور اپنے ترنم دونوں کا لوہا منوایا آج میں بھی تحت میں شاعری سناتی ہوں جب فرمائش ہوتی ہے تو میں ترنم میں پڑھتی ہوں ترنم تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر صحیح اموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ آواز کی خرابی کی وجہ سے شورہ اکرام ترنم سے نہیں سناتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے ہوں گے تو آپ کو مشاعروں میں اس وقت کیسا لگتا ہے جب آپ تحت میں سنا رہی ہوتی ہیں اور لوگ ترنم کے فرمائش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں میرے تحت بھی لوگ بہت خوبصورتی سے سنتے ہیں بے پناہ مجھے تحت میں داد ملتی ہے لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جیسے بعض دفع ہوتا ہے آپ کو نزلہ خانسی ہو گیا بہت اچھے ترنم سے نہیں پڑھ پا ہے لیکن میں الحمدللہ پڑھ لیتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انام ہے میرے لیے کہ میں پڑھ لیتی ہوں الحمدللہ ترنم سے تو میں آپ کو اگذر سنا دیتی ہوں اپنی ترنم سے بالکل سنا ہے سفر میں خاک ہوئے کاروان بناتے ہوئے سفر میں خاک ہوئے کاروان بناتے ہوئے زمین جلنے لگی آسمان بناتے ہوئے زمین جلنے لگی کوئی بھی حرف دعا رائے گا نہیں جاتا کوئی بھی حرف دعا رائے گا نہیں جاتا میں اس یقین پہ پہنچی گمہ بناتے ہوئے میں اس یقین پہ پہنچی گمہ بناتے ہوئے تحفظ در و دیوار کار مشکل ہے تحفظ در و دیوار کار مشکل ہے جلس گیا ہے بدن سائے بان بناتے ہوئے جلس گیا ہے بدن عجیب لوگ تھے نفرت میں پائے مال ہوئے عجیب لوگ تھے نفرت میں پائے مال ہوئے محبتوں کی زمین بے نشان بناتے ہوئے محبتوں کی زمین نفرت انسان کو ختم کر دیتی ہے حاسد اسی لئے کہا گیا ہے نا حاسد اپنی آگ میں جلتا ہے نفرت اور حسد انسان کو ختم کر دیتی ہے تو وہ خود پائے مال ہو جاتے ہیں وہ لوگ لہو لہان جو رستے ہوئے محبت کے لہو لہان جو رستے ہوئے محبت کے ہم آسمان پہ چلے کہہ کشاں بناتے ہوئے ہم آسمان پہ چلے کہہ کشاں بناتے ہوئے اور اس کا مقتب سنیے یہ کون روزنے زندہ سے جھاکتا ہے غزل یہ کون روزنے زندہ سے جھاکتا ہے غزل یہ کون قید ہوا بیڑیاں بناتے ہوئے یہ کون قید ہوا بیڑیاں بناتے ہوئے سفر میں خاک ہوئے کاروان بناتے ہوئے یہ کون روزنے زندہ سے جھاکتا ہے غزل یہ کون قید ہوا بیڑیاں بناتے ہوئے محترمہ زکیہ غزل صاحبہ سے ترنم سے بھی ہم نے غزلیں سنی دوہے سنے اور ابھی ان سے ہم نے مزید شائری سننی ہے ان کی گفتگو بھی ہم سنیں گے اور ان سے بہت سے ایسے سوال کرنے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں لیکن ایک وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہی موسیقی مہارت کا سمال ہے مکھائیں پیریانی کارویں گرمے 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 سویٹس، گرمے ریسٹورانٹس اور گرمے بینکوٹ ہالز کیسر چودری کی زیرے قیادت گرمے سویٹس، گرمے ریسٹورانٹس اور گرمے بینکوٹ ہالز کے گیارہ سال خوش سیکہ انواع اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ورائیٹی گرمہ گرم اون فریش باربیکیوز تازہ مزیدار پلاو بریانی اور دوسری رائیس ڈیلیکیسیز لذیز اور چٹ پٹے مٹن اور چکن کور میں پارٹیز کے لیے دو بینکوٹ ہالز چیٹرنگ فرال اکیینز فار ڈیٹیلز پلیز کال گرمے سویٹس، گرمے سویٹس، گرمے بینکوٹ ہالز کونی آئیلنڈ ایبنیو بروکلین نیو یارک خون 718-421-4100 موقفے کے بعد خوشحامدید پروگرام میں ہم اس سے پہلے زکیہ غزل صاحبہ کے ساتھ تھے ان سے باتیں کر رہے تھے ان کی گفتگو سن رہے تھے ان کی شاعری ہم نے سنی اور ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ان سے کچھ سوالات بھی ہم کریں گے ہم اپنے سماج سے متعلق ان کی شاعری میں جو ہمیں رنگ نظر آتا ہے سماج کے مسائل سے متعلق شعور نظر آتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے پاکستان کے سماج کو کیسا دیکھا اور آپ جب یہاں سے گئیں کینیڈا ایک دوسرے ملک تو وہاں آپ نے معاشرے کو کس طرح دیکھا اور وہاں کی معاشرے کے جو مسائل تھے ان کو کس طرح دیکھا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے تمام رہنمہ بہار ہر وقت ٹریول کرتے رہتے ہیں یہ باہر سے کچھ نہیں سیکھتے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے لوگوں کو آسانیہ کیسے مہیا کی جاتی ہے یہ سب جانتے ہیں یہ لوگ لیکن اس کے باوجود کسی چیز پر عمل پیرا نہیں ہوتے بس یہ تکلیف دے سیچویوشن ہیں کہ ہمارے ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ ایسا رہنمہ ایسا قائد دے دے کہ ہماری چیزیں آگے چل پڑے اور ہمارا ملک بہتر سے بہتر کی طرف چلا جائے کوئی ہمارا نام اچھا ہو پاکستان ایک جنت ہے اس زمین پر اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے رکفالے صحیح نہیں ہیں اور عوام بھی میں سمجھتی ہوں کہ کیوں ایسے لوگوں کو فالو کرتی ہے کیوں ایسے لوگوں کو ووٹ دیتی ہے کیوں ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے کھیلنے کا اپنے بچوں کے قسمتوں سے کھیلنے کا ان کے حقوق سے کھیلنے کا حق دیتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے باہر کا معاشرہ بلکل ڈیفنڈ معاشرہ ہے اصل میں اسلامی نظام حیات کو تو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں بس کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے باقی امانداری وہاں ہے میرٹ وہاں ہے جھوٹ وہ نہیں بولتے صفائی امان وہ وہاں ہے غریبوں کی مدد وہ کرتے ہیں ہمسائیوں کی مدد وہ کرتے ہیں مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے یہ ہمارے ہاں حدیث ہیں وہاں مسکرا کے آپ کوئی انجان آدمی وہ آپ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوگا تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں کبھی تو ہے اور اس کے لئے ہمیں یکجہ ہونے کی ضرورت ہے اور عوام کو شعور اب آ جانا چاہیے درخواست ہے کہ اب اس سے اب آکھ بند کر کے اندھوں کی طرح تقلید کی ضرورت نہیں ہے اب آگے بڑھیں کام کریں اور لوگوں کو جگائیں اور جاگے بھی بلکل آپ نے جب اپنی شائری کا آغاز کیا تو اس وقت ہمارے اظہار کا کیا ہمیں ایکسپوجر تھا اس کا ذریعہ عدبی رسائل تھے اور اس کے علاوہ مشاعرے تھے مشاعرے تھے پہلے تو ریڈیو دیکھیں پہلے ایک چینل ہوتا تھا ایک ریڈیو ہوتا تھا شائر زیادہ تر جو پاپلر ہوا ہے نا وہ گلوکاروں کے غزلیں گانے سے ہمارے پرانے شائر جتنے پرانے شائر ہیں فیض ہوں فراز ہوں منیر نیازی ہوں یا جو بھی شائر ہیں یہ لوگ شائروں کے گانے سے پاپلر ہیں نورجاہ نے غزل گا دی میڈی حسن نے گا دی انہوں نے گا دی تو وہ پاپلر ہو گئے اور اس وقت ایک چینل پر کونسنٹریٹ ہوتا تھا اب تو بھات بھات کی چیزیں آگئیں بھات بھات کے چینل آگئیں گلوکار بھی بیچارے ایسے ہی ہیں کیا گا رہے ہیں کیا نہیں گا رہے کوئی سمجھ ہی نہیں آتا ہے لیکن پہلے تو ایک اثنٹک نام تھے گلوکاروں کے بھی اور شائروں کے بھی ایسے تھا کہ ان کی یہ غزل پوری دنیا میں رات و رات مشہور ہو جاتی تھی تو قلم کی طاقت بھی بہت کچھ ہے لیکن میڈیا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے مجھے تو خوشی ہے کہ آپ لوگ چھوٹے پیمانے پر صحیح لیکن ایک بڑا کام کر رہے ہیں عدب سے واقفیت بہت ضروری ہے لوگوں کی دیکھیں انسان اپنی زبان سے بچھڑتا ہے تو اپنے کلچر سے بچھڑتا ہے کلچر سے بچھڑتا ہے تو ہر چیز سے بچھڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی زبان کی اردو کی حفاظت کرنی بہت سے اب عدبی رسائل کم شائع ہو رہا ہے بہت کم اس لئے کہ وہ موبائل اور فیس بک وہی بات میں یہی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹس ہیں ان کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں چونکہ عدب میں پہلے جو طالب داخل ہوتا تھا اس کی غزل کسی رسالے میں شائع ہوتی تھی اب تو شائع کتاب لے کے بھائی اب تو شائع کتاب لے کے برامد ہو رہا ہے کہ میں شائع ہوں ان کا کوئی سفر نہیں ہے پرانا میرے پاس ہزاروں تھی نام نہیں لینا چاہتی میں یہاں پہ میں تو ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے شائعی کا اچانک وارد ہو گئے ہیں کہ ہم شائع رہے ہیں تو یہ چیزیں غلط پنپ رہی ہیں معاشرے میں اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما اور کون لوگ کار فرما ہے ان کو ذرا سوچنا چاہیے جنمن لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے جو سچمچ لکھ رہا ہے جو سچمچ آگیا جس کا ایک سفر ہے جس نے کام کیا جس کی محنت ہے اس کو مٹی میں نہیں ملانا چاہیے تو ویسے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں چونکہ وہاں پر ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی نئے تعلیم ہیں ان کی غزل وہاں شائع ہوتی ہے اور اس میں وہ آپ مطلب عموماً جس طرح کی مددہ وہاں ہوتے ہیں یا جس طرح وہاں پر ریسپانس ملتا ہے وہ اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتا لیکن اس کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے میری غزل پر آپ تنقید کریں یا تعریف کریں ابھی بیمانی ہیں چونکہ آپ ابھی بڑھ رہے ہیں آگے آپ کا ابتدائیہ ہے ہے نا لیکن میری غزل پر اگر ایک سینئر شائر تنقید کرتا ہے یا تعریف کرتا ہے تو وہ میرے لئے آثنٹک بات ہے اگر وہ میری کوئی قجی کمی نکالتا ہے تو مجھے غور کی ضرورت ہے ہمیں فکریہ ہے میرے لئے اگر وہ میری تعریف کرتا ہے تو مجھے بہت پھولنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں مجھے آگے بڑھ کے اور کام کرنا چاہیے تو آپ یہ دیکھئے کہ وہاں لائک دے کون رہا ہے کون لائک دے رہا ہے آپ کی غزل پر فیس بک پر ہے کیا تو دوستوں کا ایک دوستوں کا گروپ ہے جو دوستوں کو داد دیتا ہے صحیح وہ جنمن لوگوں کو بعض ایسے لوگ ہیں جو داد لائک کرتے ہی نہیں ہیں صحیح ایک طولہ ہے وہ بنے وہاں بھی گروپنگ فیس بک پہ بھی گروپنگ شروع ہو گئی ہے اپنے گروپ کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ چیزیں اچھی تو نہیں ہیں یہ معاشرے کیلئے ہیلڈی نہیں ہیں یہ صحت مند رویہ نہیں ہیں اگر آپ بخدا میرا کوئی دشمن بھی ہے اگر وہ اچھا شعر بولے گا تو میں کہوں گی اس نے اچھا شعر کہا ہے صحیح یہاں یہ نہیں ہے یہاں حق مارا جاتا ہے آپ میرٹ کو لوگ بانتے نہیں ہیں اقربہ پروری فیس بک پہ بھی چل رہی ہے جو معاشرے میں چل رہی ہے وہی فیس بک پہ چل رہی ہے اور دیکھئے میں نے تو یہ نوٹ کیا میں تو فیس بک پہ ہوں نہیں اس دور میں میں فیس بک پہ نہیں ہوں میرے ہزبینڈ کا اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ سے میں نے اپنا اظہار کا ایک پیج بنایا ہوا اظہار میری جو ایک ارگنائزیشن ہے اس کا پیج بنایا ہوا ہے اور میں نے اپنی شورہ اور شاہر دوستوں کو اپنے ہزبینڈ کے ہی فیس بک پہ ایڈ کر دیا ہے تو کبھی کبھی جب مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے میرے ہزبینڈ کہتے ہیں کہ تمہاری دوستوں کی میسیج آئے میں جواب دے دو تو مجھے کبھی کبھی سرچ کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ کسی شاعر یا شاعرہ کے پاس شاعر تو ایڈ ہی نہیں ہے بہت کم شاعر ایڈ ہیں شاعر ایڈ ہیں اگر میں شاعرہ ہوں تو آپ میرے کلم پہ بات کریں میرے شعر پہ بات کریں میرے لباس پہ بات نہیں کریں میری شکل و صورت پہ بات نہیں کریں میری مسکرات پہ بات نہیں کریں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب مجھے تو جتنی بھی یہ دیکھیں فیس بک ٹھیک ہے لوگوں کے لیے آثنٹک ہوگی ہو سکتا ہے میں بھی اپنا پیچ کبھی نہ کبھی بناوں اپنا کلام ڈالنے کے لیے لیکن یہ جو روئی اس پر چل رہے ہیں میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں نہ اتفاق کرتی یوں تو آپ کی پوری گفتگو میں ہی کوئی پیغام ہے باتوں میں ہمیں پیغام چھپے ہوئے بھی نظر آئے اور سامنے بھی نظر آئے لیکن کوئی براہراست پیغام ہمارے ناظرین کو براہراست میں یہ پیغام دینا چاہوں گی ناظرین کو کہ اپنے حصے کا سچا کام کیجئے جو انعام کی توقع ہے وہ دنیا سے نہ رکھئے دوستوں سے نہ رکھئے اللہ سے رکھئے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کی منزل آسان ہے آپ یہ مت دیکھئے کہ آپ کا مخالف کون ہے آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ کے دشمن نے بھی آپ پر تنقید کی اگر وہ صحیح ہے تو اس کو دیکھئے گوھر کیجئے اور پھر آگے کام کیجئے لیکن یہ کہ اپنے حصے کا کام کیجئے اور اپنے حصے کے کام کے بعد اللہ پر چھوڑ دیجئے یہی پیغام میں ناظرین سکیہ غزل صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہم نے ان کے دوہے سنے ان کی غزل سنی اور ان کی گفتگو میں چھپے پیغام کو ہم نے دیکھا سمجھا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان کی گفتگو سے جو سیکھا اس پر عمل بھی کیا جائے اور ہمارے معاشرے میں جو پھیلی برائیاں ہیں ان سے بچا جائے اور ان کو بہتر کیا جائے ناظرین امید ہے کہ ہم آئندہ آپ کو ایسی خوبصورت چخصیات سے ملوائیں گے زکیہ غزل صاحبہ سے آج ہم نے آپ کو ملوائیا ان سے مختلف چیزیں مختلف باتیں ہوئیں اور انہوں نے دوہے سنائے غزل سنائی ایک خاص بات یہ ہے کہ زکیہ غزل صاحبہ بہت اچھا گیت بھی لکھتی ہیں اور پاکستان کی محبت جسے سرشار گیت آپ نے یقیناً سنا ہوگا لیکن ہم اپنے کیمرے کے ذریعے بھی آپ تک پہنچانا چاہیں گے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس امید کے ساتھ کے عدب اور عدیب ترقی کرتے رہیں عبد الرحمان مومن کو اجازت دیجئے زکیہ غزل صاحبہ گیت اللہ حافظ مول نہیں ہے کوئی ماں کا مول نہیں ہے کوئی ماں کا یہ تو ہے انمول کہہ گئے ہم سے یہی حصہ آنے دھرتی کو ماں بول مول نہیں ہے کوئی ماں کا یہ تو ہے انمول کہہ گئے ہم سے یہی سیانے دھرتی کو ماں بول ایک دیا بھی کافی ہے روشنگر آفاقی ہے ایک بھی نیک بشر ہے جب تک پاکستان بھی واقعی ہے ہم نے پیار کے موتی رولے ہم نے پیار کے موتی رولے بھید دیا ہے کھول کہہ گئے ہم سے یہی سیانے دھرتی کو ماں بول ایک خدا ایمان بھی ہے ایک نبی کا ہے فرمان بھی ایک پھر بھائی کیوں بھائی کا دشمن جب سب کا قرآن بھی ایک ایک خدا ایمان بھی ایک نبی کا ہے فرمان بھی ایک پھر بھائی کیوں بھائی کا دشمن جب سب کا قرآن بھی ایک ایک لڑی کے موتی ہیں ہم ایک لڑی کے موتی ہیں ہم اور سارے انمول کہہ گئے ہم سے یہی سیانے دھرتی کو ماں بول مول نہیں ہے کوئی ماں کا یہ تو ہے انمول کہہ گئے ہم سے یہی سیانے دھرتی کو ماں بول